ایک ہاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی ہاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات آنے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قد کا کتا گسٹ گسٹ کر ان کے گدام میں داخل ہو رہا ہے ہاجی صاحب نے گوھر کیا تو پتا چلا کتا شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گسٹ کر ان کے گدام تک پہنچا تھا ہاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کتا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے ہاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور ہاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا ہاجی صاحب نے سوچا کتا شدید زخمی ہے اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوڑ کا نشان ہے چنانچہ کتا روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا ہاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے ہاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کتا سارا دن گدام میں بھیوش پڑا رہا شام کو جب ہندیرہ پھیلنے لگا تو ہاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک بوٹی تھی کتا چھپتا چھپاتا گدام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور اس بوٹی کو اس کے موں میں دے دیا زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈال کر چھپائی جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لکمہ بنا کر زخمی کتے کے موں میں دے دیا زخمی کتا بوٹی نگل گیا اس کے بعد وہ کتا گدام سے باہر آیا اس نے پانی کے ہوس سے اپنی دم گیلی کی واپس گیا اور دم زخمی کتے کے موں میں دے دی زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی صحت مند کتا ایسا کرنے کے بعد اتمنان سے واپس چلا گیا حاجی صاحب مسکرا پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روز کتا آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پلاتا اور چلا جاتا حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس کتے کو رزق فرام کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے گی سوال بہت دلچسپ تھا آجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ توقل کی حقیقت بھان گئے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک الدنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیس دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح قاضب تک روح و سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاوں کو قبولیت بھی یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک تاویز بنا کر گلے میں ڈالنے لگے لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ آجی صاحب ہو گئے یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپیر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے اگر انسان کی توقل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتہ اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا میں نے اس زخمی کتے سے توقل سیکھی میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انام ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ان تیس برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں میں ہمیشہ اس زخمی کتے کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں جس نے مجھے توقل کا سبق سکھایا تھا صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا پروفیسر نے جینز پین رکھی تھی نوجوان پروفیسر کیکہ لگا کر بولا صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجاتا تھا کاش آپ نے زخمی کتے کے توقل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی اور عصار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری پانچ چھ سو لوگوں کا چولہ جلا رہی ہوتی صوفی بابا کو پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا صوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت مند کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توقل خودگرزی پر مبنی ہے کیونکہ ایک سخی بزنس مین دس ہزار نکمیں اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا آجی صاحب نے دو نفل پڑے بیٹھک کو تالہ لگایا اور فیکٹری کھول لی اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں